اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی جھٹ پر بننے والی اور بچوں کے لیے بہت ہی پسند دیتا جی ہاں میں بنا رہی ہوں پوپ کون کے سویٹ بولز بہت ہی مزیدار بنتے ہیں بچوں کو بہت پسند آتے ہیں تو آئیے اس کی ریسپی کو دیکھتے ہیں تو پوپ کون سویٹ بولز بنانے کے لیے میں نے پوپ کون لیے ہیں تقریباً ایک بڑا باول اور اب میں اس کو کیا کروں گی کہ ایک تھوڑے تھوڑے کر کے ہم ایک مکسی جار میں اس کو ڈالتے ہیں گرائنڈر میں اور ان کو ہم ہلکا سا پیسیں گے دردرہ سا پیسیں گے زیادہ نہیں اس کو ہم نے پیسنا اور ایک دفعہ بس ہم اس کو چلا لیں گے تو دیکھیں کچھ اس طریقے سے یہ پیسیں گے بہت زیادہ ہم نے اس کو پاودر نہیں کرنا بس اس طریقے سے ہم نے گرائنڈر میں اس طریقے سے گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر لیں گی تمام میں نے پاپ کونز گرائنڈر میں ڈال کر ہلکا ہلکا میں نے ان کو پیس لیا ہے وہ زیادہ پاودر نہیں کیا اس طریقے سے دردرہ آپ رکھیں گے اور تمام پاپ کونز اب پیس چکے ہیں اب اس کے بعد کیا کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں اب ایک کڑاہی میں میں آدھا کپ شکر شامل کروں گی یعنی کے پرام شکر اور تھوڑا سا برکل پانی ڈالیں گے تقریبا ایک سے دو ٹیبل سپون اور شکر کو یا براؤن شکر کو ہم ملٹ کر لیں گے تو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے پاپ کون جو ہم نے پیس کر رکھے ہوئے تھے اور اس کو مکس کریں گے فلیم اوپ کر دیں گے تو دیکھیں یہ اب تمام براؤن شکر لپڑ چکی ہے پاپ کون کے ساتھ اب جلدی جلدی ہمیں بولز بنا لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہی سے میں کھا کر گرم گرم ہی پاپ کون کے بولز بنا لیں گے بہت ہی مزے کہ سویٹ بولز بچوں کو بہت پساند آتے ہیں اس طریقے سے ہم جلدی جلدی بنا کر رکھیں گے تاکہ یہ تھنڈے نہ ہو تھنڈے ہوگے تو آپس میں جھوڑیں گے نہیں اس طریقے سے میں سارے پاپ کون کے سویٹ بولز بنا کر تیار کر دیتی ہیں بولز بنا کر ریڈی ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی سیمپل اور ایزی ریسیپی جو ٹائٹ کچھے گا بچوں کو بہت پساند آتے ہیں آپ ان کو بنا کر دیں اور انجوائے کریں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ